آؤ ایک خواب بنے کل کے واسطے ورنہ یہ رات آج کے سنگین دور کی دس لے گی جان و دل کو کچھ ایسے کہ جان و دل تا عمر پھر نہ کوئی حسین خواب بن سکے میرا نام کامران زہد اور آج ایک بہت خوبصورت خواب اور اس کی تابیر پر بات کریں گے خواب کی یہ تعریف کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو راتوں کو سوتے میں دیکھے جاتے ہیں بلکہ خواب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتے میں نے بھی اور میرے ساتھ بہت سارے ساتھ ہوں نے بہت عرصے تک اس تعبیر کو اس کی اس ڈیفنیشن کو فالو کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری ملاقات ایک بہت ہی حیران کن انسان اور اس کے بہت ہی حیران کن پروجیکٹ سے ہو گئے یہ صاحب کینگ ایڈبرڈ میڈیکل کالیج سے ڈاکٹریٹ کی اور بقول ان کے کہ جب ڈاکٹریٹ کمپلیٹ کر لی تو ایک عمر گزار آئے تو محسوس ہوا ہے کہ اس طرح سے جینے کا تو ارادہ ہی نہیں تھا اور پھر وہ بیروکریسی میں چلے پاکستان نے پاکستان نے پاکستان کیا گیا ماشاءاللہ این ایڈرز بھی ایک پروگرام جس میں غریبوں کو قرض دیا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے اور اس میں سود کی ایک پرشنڈیج تھی جو وہ چارج کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون ہے اور اس نے مجھے بتایا کہ میرے میاں کے انتقال ہو گیا اور میں بہت غریب ہوں مجھے قرض کی ضرورت ہے اور میں جب اس کو پوری پروجیکٹ کی تفصیلات بتائیں کہ پوری سکیم یہ نہیں کہ اس کے سامنے رکھی تو انہوں نے وہ خاتون غصے سے کھڑی ہو گئی اور وہ جانے لگی اور جاتے جاتے کہنے لگی کہ میرے میاں کے انتقال ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دوں باکٹر میں نے ساکب ان کا نام ہے اور انہوں نے اس واقعے کے ذکر اپنے کچھ دوستوں سے کیا اور یہ واقعہ بنیاد بنا ان کو اس خاتون کو ایک انٹرسٹ فری لون دینے کی دس ہزار روپے کا ایک چھوٹا سا لون دیا انہوں نے اور اس خاتون نے جب قرض لیا تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ سے قرض لے رہی ہوں بھیگ نہیں لے رہی روکٹر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک خاتون تھی خوددار تھی قرض لے لیا چلی گئی کہتے ہیں کہ کچھ مہینے گزرے کے ورد دوبارہ میرے پاس ہیں اور غالباً اس کی رمال میں کچھ پیسے لپٹے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں مجھے اس رمال کی خوشبو آج بھی یاد ہے کہ اس نے وہ رمال کھولا اور اس میں سے پیسے گن کے مجھے واپس کیے تو وہ پورے دس ہزار روپے تھے تو اسے کہنے لگی کہ دوکٹر صاحب آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے قرض لے رہی ہوں بھیگ نہیں لے اور جاتے جاتے وہ صرف یہ کہنے لگی کہ ایک چھوٹی سی تکلیف یہ کریں کہ آپ ان پیسوں کو کسی اور غریب کی جیب میں ڈال لیں دوکٹر صاحب کہنے کہ وہاں سے ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا ہم نے کچھ دوستوں نے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا کہ چلے غربت کی جو ایک پوری اتھا گہرائیاں اور مسیبتیں اور پریشانیاں ہیں کچھ کم کرنے کی کوشش کی جائیں تو کچھ دوستوں نے تو مزاک اڑایا بڑے خوابوں کا ہمیشہ مزاک اڑایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خواب ہوتا ہی وہ ہے جس کا مزاک اڑایا جاتا ہے کہ وہ ڈسرپٹ کرتا ہے اور کوئی چیز ڈسرپٹ کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ شاید اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ اس کے لئے زندگی تن من دن گزار دیا جائے دوکٹ صاحب سے جب میں ملا دوکٹر امجی ساکیب صاحب سے اور میں نے سب پوچھا ان کی کتاب میں بھی اس کا ایک ذکر ہے کتاب جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں خود کا سفر ان سے جب میں ملا دوکٹ صاحب سے تو میں نے سکھا کہ دوکٹ صاحب خواب کو کیسے دفائن کرتے ہیں دوکٹ صاحب نے کہا کہ وہ تعریف بہت پرانی ہو گئی کہ وہ خواب وہ نہیں ہوتے جو راتوں کو سونے نہیں دیتے خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو راتوں کو جگہے رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ خواب کی نئی تعریف یہ ہے کہ خواب وہ ہے جو دیکھیں آپ خواب وہ ہے جو دیکھیں آپ اور وہ جاد بسیں لوگوں کی آنکھوں میں اور لوگ آپ کے اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے اپنا تن مندھن لگا دیں اخوت اس ادارہ کا نام انہوں نے رکھا اور آج اخوت کہاں تک پہنچ گیا ہے دس ہزار روپے سے قرض سے شروع ہونے والا ادارہ آج عربوں روپے کے قرض فرام کرتا ہے عربوں روپے کے قرض فرام کرتا ہے اور اس کا ریکووری ریٹ سن کے حیران ہوتا ہے انسان نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ریکووری ریٹ ہے اس پورے سفر کی کہانی بہت خوبصورت کتاب اخوت کا سفر بہت ہی خوبصورت کتاب یعنی ان کتابوں میں سے ہے کہ مجھے بہت سارے دوست ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کامران بھائی کتابیں نہیں پڑھی جاتی ہیں وقت نہیں ہے انٹرسٹ نہیں ہے تو میں انہوں نے کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں میرے کہنے پر ایک تکلیف کریں کہ ایک کتاب کریں لیں اور اس کے صرف پہلے پچاس صفے میرے کہنے پر پڑھ لیں پہلے پچاس صفے میرے کہنے پر پڑھ لیں بہت امیزن کتاب ہے اخوت کا پورا سفر سفر کیوں شروع ہوا کیسے شروع ہوا اس کی وجہ کیا تھی اگرچہ کہ گاہے بگاہے راکس آپ نے کافی زگہ بیان کیا ہے کہ اخوت کیا ہے ایک بہت اچھا شروع میں لکھتے ہیں کہ اخوت آنے والے زمانے کا خواب ہے پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو دیفنیشن ہے اگر ہم اس کو سمجھیں کہ اخوت کہہ تو کہتے ہیں کہ اخوت کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اخوت مایکرو فینینس میں اشتہات کا نام ہے ایک نئی رسم ایک نئی وضع ایک انوکھا چلن خاک ہو جانے کی آرزو مر مٹنے کا سودا زد دیوانگی جنون پاگلپن اخوت سہرہ نوردی اور عشفتہ سری کا نام ہے یعنی اخوت اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی تعریف کا محتاج ہے اور مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے بہت امیزنگ کام ہے بہت امیزنگ کام اور اس کا پورا سفر اخوت کا سفر یہ کتاب میں موجود ہے ایک تو بہت مزیدار بات جو ڈاکس آب کی لگی وہ یہ کہ اس میں انہوں نے صرف اپنے ادارے کی تعریف اور توصیف میں نہیں لکھا بلکہ اوورال جو ایک پورا ایکو سسٹم ہے پاکستان کا اور اس میں امید کیسی ہے اور اس میں روشنی کیسی ہے اور اس میں شگفتگی کیا ہو سکتی ہے اور کیا کام کیا جا سکتا ہے اس کے ایڈیاز ڈسکس کیے اخوت نے کیا کام اب تک کر لیا اس میں لوگوں نے کس کس طرح ان کا ساتھ دیا بنیادی طور پر اٹاکس صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا سٹیٹس اور وہاں پہ کچھ یونیورسٹیز میں ان کی ٹاکس تھیں جس میں ہاورڈ یونیورسٹی بھی شامل ہے بیگر یونیورسٹیز بھی شامل ہے یہ بنیادی طور پر اس کا سفرنامہ ہے یعنی اگر امجز آگر صاحب اور کچھ نہ ہوتے تو ایک بہت اچھے عدیم ہوتے اتنی خوبصورتی سے کہ وہ سفر شروع ہوتا ہے اور وہ پھر اس سفر سفرنامہ بھی ساتھ سر چلتا ہے اور پھر وہ اس کو ٹرانزٹ کرتے ہیں بیک میں سات آٹھ سال پہلے دس سال پہلے بیس سال پہلے ایک کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں بہت خوبصورت جملے ایک جگہ بہت اچھا ڈاکسام لکھا کہ وہ مقام جہاں خواہش قلبی اور فرائز منصبی کی سرحدیں ملتی ہیں خوشبختی کہناتا ہے اور وہ اسپلین کرتے ہیں کہ میں نے کیوں اخوت کو اپنا اوکیپیشن بنا لیا اور اپنی زندگی کی ساری مشروفیات اخوت کے ساتھ منسلک کر دیں کہتے ہیں اخوت آتش رفتہ کا سراغ ہے خواب دیکھتے ہیں جہاں بھی غریب نہ ہو ہمیں گیسی دنیا کا خواب دیکھتے ہیں جہاں لوگ کھانا کھا کے سوئیں ہمیں گیسی دنیا کا خواب دیکھتے ہیں جہاں خودداری کے ساتھ لوگ جو لوگ ابھی لینے والے ہیں وہ دینے والے بن جائیں اخوت کا ایک بہت بڑا شاندار کام جنگہ نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے لینے والوں کو جو لونس لے رہے تھے ان کو جو بورورز تھے ان کو گیورز کر دیا وہ لوگ دیتے ہیں کیسے انہوں نے یہ کام کیا اخوت کا صفر اس دکھانی فدار امسٹ مسٹ ریڈ بک امسٹ ریڈ بک آؤ قریب آؤ آؤ قریب آؤ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر زنجیر سی بناؤ بے کس کی بے زبان کی طاقت کہیں جسے انسانیت کا درد محبت کہیں جسے تیمان دوستی ہے اخوت کہیں جسے اخوت کا صفر ڈاکٹر امجر ساکر امسٹ ریڈ بک ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے دوں گا کہ جہاں سے آپ اس بک کو آن لین آرٹر کر سکنے آپ کو آپ کے گھر پر بیٹھے بٹھائے یہ کتاب مل جائے گی اور میری پرسنل رائے اگر آپ لیں تو کم از کم دو کتابیں آرٹر کریں ایک اپنے لیے اور ایک اپنے کسی بہت اچھے جاننے والے کو جو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں زندگی کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے ارادہ رکھتا ہے وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہیں آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں آپ کی کوئی استانی ہو سکتی ہیں آپ کے کوئی بھی ریلٹیو ہو سکتے ہیں ایک کتاب ضرور ان کو گفت کریں حضرت خاتین اخوت کا سفر ڈاکٹر امجر ساکر امسٹ مسٹ ریڈ بک موسیقی